دعا کیسے مانگیں اور دعا کا صحیح وقت کیا ہے؟ کیا ہم اللہ سے دعا مانگیں اور اللہ ہماری دعا قبول کر لے گا؟ کیا ہم نے اللہ سے جو مانگا ہے کیا وہ مجھے مل جائے گا؟ اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بہت سارے سوال ہوتے ہیں کہ اگر ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں وہ میری دعا قبول نہیں کرتا یا جب ہم دعا کرتے ہیں تو کیا وہ دعا قبول ہوتی ہے؟ کیا ہمارا طریقہ صحیح ہے دعا مانگنے کا؟ بلکل اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے کہ بس مجھ سے دعا کرو کیونکہ وہی دعا قبول کرنے والا ہے وہی سننے والا ہے جب آپ دعا مانگتے ہیں تو اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے اب اگر کچھ وقت کے لئے وہ دعا آپ کی ڈیلے ہو رہی ہے مطلب وہ دعا قبول جلدی نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول نہیں کی بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شاید آپ کے لئے بہتر نہیں ہے آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے کیونکہ اللہ ہمیں وہ چیزیں نوازتا ہے اس چیزوں سے نوازتا ہے اور وہ چیزیں عطا کرتا ہے جو ہمارے لئے بہترین ہوتی ہیں ہم تو انسان ہیں ہمیں صحیح غلط کا نہیں معلوم لیکن اللہ نے تو ہم سب کو بنایا ہے وہ ہر چیز جانتا ہے وہ ہر چیز کو بہترین طریقے سے جاننے والا ہے وہ آپ کے زندگی میں کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز نہیں وہ آپ کو نہیں پتا لیکن آپ کے رب کو پخو بھی معلوم ہے اس لئے اگر دعا میں دیر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ اللہ آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا بلکہ اس کی بلدی آپ کو ایک اچھی چیز عطا کرے گا اس کی بلدی آپ کو ایک بہترین چیز ملنے والی ہے اگر دعا میں آپ کو ایک اثر دار جو دعا کہلاتی ہے نا اگر وہ والی دعا چاہیے تو آپ کوشش کریں کہ اللہ کا ذکر اپنی دعاوں میں زیادہ کیا کریں یہ جب آپ اللہ کا ذکر زیادہ اپنی دعا میں کریں گے تو یہ دعا جہنا بہت جلدی قبول ہوگی اور اللہ بھی راضی ہوگا اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دعا کا صحیح وقت کونسا ہے دعا ہمیں کس وقت مانگنی چاہیے لیکن ہر نماز کے بعد آپ دعا مانگیں اللہ اگر آپ کی حق میں بہتر ہے اور وہ جائز دعا ہے تو اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا لیکن بہتر وقت اگر ہم بات کریں تو تحجد کا وقت سب سے بہتر ہوتا ہے کیونکہ اس وقت آپ اپنی نیند کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ بھی تو ساتھ میں آسمان پر اپنے بندوں کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ کب میرا محبوب بندہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے لئے اپنی نیند چھوڑ کر آئے گا اور وہ میرے لئے سجدہ کرے گا اور پھر وہ جو بھی دعا مانگے گا میں اسے قبول کروں گا تو تحجد کی دعا بہت اثر دار ہوتی ہے اگر آپ تحجد پڑھتے ہیں تو تحجد میں آپ ضرور دعا مانگا کریں کیونکہ اس کے ہنڈرڈ پرسن چانسز ہیں کہ یہ دعا قبول ہوتی ہے اور اسی وقت آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کی زندگی میں خوشی آنے لگی ہیں آپ کو کامیابی ملنے لگی ہے اس لئے کیونکہ تحجد ایک لڑلی عبادت ہے اللہ کو بہت پسند ہے اور جو شخص اپنی نیند کو چھوڑ کر اللہ کے لئے سجدے میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کا ساتھ دیتے ہیں اس کی ہر دعا ہر خواہشات کو پورا کرتے ہیں اس لئے اگر دعا کا بہترین وقت میں بتاؤں تو وہ تحجد کا وقت ہے ویسے تو آپ بارش ہو رہے ہو تب آپ دعا کر سکتے ہیں جب بھی قبول ہوتی ہے آپ کسی سفر میں ہوں جب آپ دعا کریں قبول ہوتی ہے اقامت کے وقت دعا قبول ہوتی ہے تو دعا کے تو کافی وقت ہیں اور ایک کہا جاتا ہے کہ جمعہ والے دن اسیر اور مغرب کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے یہ کچھ وقت ہوتے ہیں جب دعا آپ کی قبول ہوتی ہی ہوتی ہے لیکن دعا آپ کی جائز ہونا چاہیے آپ کے حق میں ہونا چاہیے اب ہم کیا کرتے ہیں ہم کچھ غلط اپنی دعاوں میں مانگ لیتے ہیں تو وہ اللہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے بندے نے بڑی غلط چیز مانگ لی اسے میں کیسے دے دوں اس لیے وہ اس دعا کے بدلے آپ کو کوئی بہترین چیز دیتا ہے لیکن آپ کی دعا قبول ضرور ہوتی ہے بہلہ اس کی جنگہ آپ کو کوئی دوسری چیز وہ عطا کر دے لیکن دعا آپ کی قبول ہوتی ہے اب کچھ لوگ کہیں گے کہ دعا ہمیں کیسے مانگنے چاہیے تو میں نے آپ کو بتایا کہ دعا میں اللہ کا ذکر زیادہ ہونا چاہیے اللہ کے ناموں کا ذکر کریں کیونکہ اللہ کے ناموں میں جو شان ہے اللہ کی اس میں بڑھائی بیان کی گئی ہے تو وہ اگر آپ شامل کریں گے تو آپ کی دعا بہت زیادہ اثر دار ہوگی اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعا جو ہے نا وہ نصیب کو بدل دیتی ہے اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہماری قسمت میں تو یہی ہے تو ایسا نہیں ہے اللہ نے آپ کی قسمت لکھ تو دی ہے لیکن دعائیں آپ کی قسمت بدل سکتی ہیں اگر آپ کو کچھ چاہیے ہے تو اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ وہ آپ کو بہت جلد ملے گا تو ضروری نہیں یہ قسمت پہ ہی آپ بیٹھے رہیں کہ اللہ نے میری قسمت میں اس چیز کو لکھ دیا ہے تو یہی چیز مجھے قبول ہے اللہ نے دعا کی توفیق آپ کو دی ہے آپ دعا سے اپنی قسمت بدل بھی سکتے ہیں پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بھئی اپنی قسمت پر ہی یقین کرتے ہیں اللہ نے ہمیں اتنا سا ہی دیا ہے تو چلو ہم اسی میں خوش ہیں تو اللہ نے آپ کو دعا کی بھی تو توفیق دی ہے نا آپ دعا مانگیں اللہ آپ کو اس سے بہتر نوازے گا تو آپ دعا کرتے رہا کریں اپنے لئے بھی دوسروں کے لئے بھی آپ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دعا آپ جو نارملی دعا مانگتے ہیں وہ مانگیں سمپل طریقے سے مانگیں اس میں زیادہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کو ایسے دعا مانگنی یا ایسے دعا مانگنی آپ جیسے دعا مانگتے ہیں اللہ سے بات کر رہے ہیں آپ اللہ سے بات کریں دعا مانگیں تو دعا ضرور مانگنی ہے اور جب آپ کا دل بے چین ہو جایا کرے تو اس بے چینی کا ذکر اپنے رب سے کرا کرو لوگوں سے نہیں کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ جب گھبرا جاتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کسی تقلیف میں ہوتے ہیں تو آپ لوگوں سے مشورے لینا شروع کرتے ہیں لیکن لوگ اس پریشانی کا آپ کو حل نہیں دیتے کیونکہ ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے وہ اپنے مسئلے تو حل نہیں کر پاتے تو وہ آپ کی مسئلے کیا حل کریں گے اس لیے جب بھی آپ بے چین ہوں جب بھی آپ پریشان ہوں ہمیشہ اللہ سے مانگیں کیونکہ وہی آپ کی پریشانیوں سے آپ کو چھٹکارہ دلا سکتا ہے آپ کی جو پریشانی ہے یا برا وقت ہے وہی آپ کے لیے ایک اچھا وقت لا سکتا ہے تو اللہ سے مانگیں وہی دینے والا ہے اللہ کہتا ہے کہ کسی کو تقلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا لیکن کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تقلیف کی فکر نہ کرنا اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اپنا اچھا اخلاق رکھیں دوسروں سے اچھے سے ملیں اور دعائیں سب کو دیا کریں کیونکہ دعائیں کتنی قیمتی ہیں نا یہ ہر کوئی نہیں دیتا آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کی خوشیوں سے جلیں گے لیکن آپ کو دعا نہیں دیں گے کیونکہ دعا ہر انسان کے بس کی بات نہیں دعا صرف وہی لوگ دیتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ کے ایک نیک بندے ہوتے ہیں اس لیے دعائیں خود کے لیے بھی کیا کریں دوسروں کے لیے بھی کیا کریں اور ہمیشہ یاد رکھیں کبھی بھی کسی کو اپنی خوشی کے لیے تقلیف نہ دیں اگر اسے اللہ نے زیادہ دیا ہے تو آپ حسد نہ کریں اگر آپ کو کم ملا ہے تو آپ گلا شکوانہ کریں اللہ آپ کو کیا پتا اس سے زیادہ دے گا لیکن ایک بہترین وقت پر دے گا اس لیے انتظار کریں اور صبر کریں ہمیشہ اللہ کا شکر کریں کیونکہ اللہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں اس سے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اس سے بھی زیادہ نواز دیتا ہے جس کی تو ہم نے اللہ سے دعا بھی نہیں کی ہوتی تو اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ دنیا میں رہ کر اس نے کل یعنی آخرت کیلئے کیا آگے بھیجا اس لیے دعائیں کریں اللہ کا ذکر کریں نمازیں پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں اور رمضان کے روزے ضرور رکھیں جو آپ کی عبادت ہے یعنی کی فرض عبادت اسے ضرور فالو کریں کیونکہ یہ زندگی اور آخرت دونوں میں آپ کے کام آئے گی عبادت وہ ہے جس میں ضرورتوں کا ذکر نہ ہو بلکہ صرف اس کی رحمتوں کا ذکر ہو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دعا میں آپ کوشش کریں کہ اللہ کا ذکر زیادہ کریں کیونکہ زبان سے جو آپ دعا یا کوئی لفظ نکالتے ہیں اس سے بہتر اللہ آپ کے دل کا حال جانتا ہے آپ کے دل میں جو خواہش ہے جو دعا ہے آپ بول نہیں پا رہا ہے لیکن وہ آپ کو سن رہا ہے اسے پتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے تو وہ آپ کو وہ عطا ضرور کرے گا اس لیے کوشش کریں کہ اپنی دعاوں میں اللہ کا ذکر زیادہ کریں آپ کچھ اچھی باتیں جان لیتے ہیں یعنی کی جو شخص فضول خرچ کرتا ہے آپ دیکھیں کہ انہیں اس چیز کی ضرورت بھی نہیں ہوتی یہ بھی لے لیتے ہیں وہ بھی لے لیتے ہیں پر ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو اسے فضول خرچی کہتے ہیں اور جو شخص فضول خرچی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غریب بنا دیتے ہیں کیونکہ وہ فضول خرچ کر رہا ہے وہ تو آپ کی نیڈ نہیں تھی آپ کو تو وہ نہیں چاہیئے تھا آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی پھر بھی آپ نے فضول خرچ کیا آپ نے کسی غریب کو دونے کے بجائے آپ نے ایک فضول خرچ کیا تو اللہ آپ کو غریب بنا دیتا ہے یہ بات سچ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجو یہ پتہ ہے کس پر سود کھانے والے پر سود کھلانے والے پر سود لکھنے والے پر اور ان کے دونوں گواہوں پر اس لئے سود سے بچیں سود نہ کھائیں نہ لیں نہ ہی کسی کا گواہ بنیں کیونکہ ہمیں اپنا آخرت بھی صدار نہیں ہے صرف دنیاوی زندگی ہماری نہیں ہے ہمیں آخرت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے ہم نبی کو کیا جواب دیں گے کہ ہم ان کے امت کے لوگ تھے اور انہوں نے ہمیں جس راستے سے منع کیا جو کام کرنے کو منع کیا ہم نے وہی کام فالو کیے تو اس لئے آپ سنتوں پر چلیں اور اللہ نے آپ کو جو سیدھا راستہ دکھایا آپ اس پر چلیں دنیاوی کام کریں لیکن وہ کام کریں جو اچھے ہیں جو ضروری ہیں مطلب اللہ کی عبادت کریں فیملی کو خوش رکھیں رشداروں کا خیال لکھیں غریبوں کی مدد کرتے رہیں جتنا جس کا حق ہے آپ اسے اس کو دیں مطلب غریبوں کا حق کیونکہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے نہ کی لینے والا غریبوں کو دیں یہ سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان کا مقدر اتنی ہی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ اللہ سے دعا کرتا ہے دیکھا آپ نے دعا کی کتنی فضیلت ہے اور انسان کو اپنی ہر ضرورت اللہ سے مانگنی چاہیے کیونکہ وہ آپ کو دے گا بہترین دے گا اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو کیونکہ اس پر ایمان رکھا ہی جانا چاہیے وہ تمہیں ٹھیک ویسے ہی دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے وہ صبح خالی اور بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھر پیٹ ہو کر لوٹتے ہیں تو اللہ تو ہر انسان کا خیال لگتا ہے وہ چرین پرند سب کا خیال لگتا ہے تو آپ تو ایک بہت ہی اللہ کے نیک بندے ہیں آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں اس کی دکھائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں تو اللہ آپ کو بہت ناواستہ ہے اس لئے اللہ سے مانگیں وہی دینے والا ہے سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے بینا ایک پتہ بھی نہیں ہلتا اس لئے جو بھی کام کریں وہ جائز ہو یعنی کہ ایک اچھا کام ہو وہ غلط نہ ہو گناہ حوالہ نہ ہو تو وہ بہتر ہے اور نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تو دعا نصیب کو بدل سکتی ہے یہ بات تو ہے آپ کو دعائیں مانگنی ہیں بہت سائی دعائیں مانگنی ہیں کیونکہ دعائیں ہر چیز کو بدل سکتی ہیں آپ کی زندگی آپ کا نصیب اور ہو سکتا ہے جو آپ کی قسمت میں ہونا اسے بھی دعا بدل دے گی آپ کی بے جان بے رونک زندگی ایک خوبصورت اور رنگوں والی بن جائے گی اس لئے دعائیں کبھی مت چھوڑنا ہو سکتا ہے اس وقت تمہاری دعا قبول نہ ہو رہی ہو لیکن بہت سال تمہاری ساری دعائیں قبول ہوں گی اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں لوٹا تھا وہ ہر انسان کی دعا قبول کرتا ہے اس کو سن بھی رہا ہے اس کو دیکھ بھی رہا ہے اس لئے دعائیں مانگتے رہیں کیونکہ وہی دینے والا ہے اور وہی آپ کو دیکھا رہے گا امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیں اسلامی ویڈیوز کے لئے میں قصے کہانی اور اسلامی ویڈیوز بناتی رہتی ہوں تو مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا کیونکہ میں آپ کو اتنی اچھی باتیں بتاتی ہوں تو اتنا حق تو میرا بنتا ہے اپنا بہت سارا خیال لکھیں دعائیں کرتے رہنا ہے اللہ سے ایک نہ ایک دن آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اللہ حافظ